اعوذ باللہ من شیطانی اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتو صلونا اللہ النبی یا ایو اللہ نامنو صلو علیہ وسلیمو تسلیمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کا نابد و بکیا کا نستعین درود پڑیے محمد علی محمد آج بات یہ کرنی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں جو بہت زیادہ نقصاندے ہیں لیکن کبھی اس کو ایڈرس نہیں کیا جاتا کسی قیمت پہ بھی کبھی کسی حوالے سے نہیں کیا جاتا لوگ گاہے بگاہے کہتے تو ہیں لیکن کبھی اس کو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی ایسی عادت ہے کوئی ایسی چیز ہے کہ جس پہ آئیمہ تحرین نے کچھ کہا ہے زور دیا ہے عجیب و غریب ہمارے آئیمہ تحرین حادی ہے کہ کوئی سی باریک سی باریک بات ابھی جب سنو گی تو آپ دیکھیں کتنی باریک بات ہے اور کوئی فرد ایسا نہیں جو امیر ہو غریب ہو اچھے تفقے سے تعلق رکھتا ہو برے تفقے تو اس کو اس کی ضرورت نہ پڑتی ہو کہ اس کے بارے میں بھی کوئی کچھ اسے بتایا جائے جب بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں تو ہر آدمی ہر دھرم نہیں ہوتا کہ کچھ بھی بتایا جائے کرنا وہ ہی جو وہ نہ کرنا ایسا نہیں ہوتا مانتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں لوگ اس کا فائدہ نفع نقصان سمجھتے ہیں اور جب ایمہ تحرین کوئی بار بتائیں تو تاجب یہ ہوتا کہ یہ ہدایت کیلئے بھیجے گئے تو انہوں نے جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ تم رائی کے دانے کے بارے بارے نیکی کرو وہ بھی دیکھو گے یہ رائی کے دانے کے بارے بڑی کرو وہ بھی دیکھو گے تو بھائی یہ رائی کے دانے کے بارے نیکی یہ بڑی کسی کو چھوڑ نہیں ہر چیز بتا رہے یعنی آپ کے وہمیں گمان بھی نہیں آئے گا کہ اتنی چیز بھی آئے ہم اتنے مصروف ہیں ہم کیسے کر سکتے ہیں سب کام وہ اتنے مصروف ہو جاتے ہیں ہر آدمی ذرا سے بات میں مصروف ذرا سے عوضہ مل جائے دماغ خراب ہو جائے کتنی چھوڑی چھوڑی بات کے طرف نشاندہ ہی کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ہے بہت اہم اس سے نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہر زیادہ نقصان ہونے والی چیز کے طرف انہوں نے اشارہ کیا ابھی دیکھے گا تو آپ کو بتاتے کہ کیا 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 ابھی تو حیرت یہ ہوتی کہ ہمارے ایمہ کیسے ہیں کہ کس کوئی چھوڑی سی بات بھی ذرا سے بھی جو ہوتی ہو اس کی نشاندہ ہی پہلے سے کر دیتے یہ تمہیں نقصان پہنچے گا جیسے بہت ساری بیماریاں ہوتی جس کی اقتضا میں جب دوکٹر کے بات جایا جاتا ہے کہتے ہیں کہ آپ نے بروقت اس کا علاج نہ کرایا ہوتا تو یہ آپ کو بہت نقصان پہنچاتا ہے بیماری بتا دی ہے یہ سب در جاتے ابھی کوئی بیماری بتا دیا جائے یہاں پہ بھی کہ آج کے فلاں چیز پھیلی ہوئی اور تم لوگوں کے چہرے سے لگ رہا ہے جراسین تم لوگوں کے لگ گئے تھا آپ سب یہ کپ کپانے لگتے ہیں سب سے کھائے اٹھ کے کھڑے ہو تو سب گر پڑتے ہیں کسے کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا در جاتا ہے کیوں جسمانی بیماری کہ اتنے ہیں یعنی ہم اپنے لیکن روحانی بیماری کتنی بھی شدید ہو کچھ بھی بتا جاؤ کوئی اثر ہمارے اوپر نہیں پڑتا کیوں آخرت کا سچا یقین نہیں یہ اپنا جائزہ خود لیجئے کہ ہمیں آخرت کا ہمیں آخرت کا سچا یقین نہیں اگر سچا یقین ہوتا تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جسمانی بیماری تو ہندو مسلمان کافی سب ہی کو ہو رہی ہے تو ہمیں بھی ہو رہی ہے ٹھیک ہو جائے سب ہو جائے لیکن اگر کوئی ایسی بیماری لگ گئی جس سے آخرت کا نقصان ہونے والا وہ صحیح ہونے والا نہیں پھر اس کے لیے کبھی چہرے پر کوئی تاثر نہیں پیدا ہوتا ہے کہ پورا پورا گھر اُلٹ جاتا ہے کہ کوئی بتا دی جائے کہ آپ کو فلاں بیماری ہو گئی نانا کو ابو کو کہ فلانے کو پورا خر اُلٹ جاتا ہے بہرحال ٹھیک ہے وہ ہے بھی ایسی چیز کے اس کے لیے بہت ساری دعائیں بتائی گئی ہیں بہت ساری چیزیں بہت اسکار بتائے گئے ہیں مومنین کو بہت سارا اس طرف شوق دلائے گیا کہ بیماری کو عیدت کرو کتنا سواب ملے ہو ایسی بات دی اس کو بلکل چھوڑ دیا گیا ہاں ہاں ٹھیک بیماری لگ جانے تو لگ جانے لیکن دیکھیں اس سے زیادہ توجہ ہمیں روحانی بیماری کی طرف سے کرنی چاہیے پہلا تو ایک چیز جو لگا رہے ہیں آج جو بتا رہے ہیں آپ تو کیا بتانے کے مولا مشکل خوشہ حضرت علیہ السلام اشاعت فرماتے ہیں بہت اچھی حدیث ہے بہت خوبصورت حدیث ہے دیکھئے مولا مشکل خوشہ فرماتے ہیں کہ جس نے اقروی سعادت کو اپنا نسبو نیل مقصد بنا لیا جس نے اقروی سعادت کو اپنا مقصد بنا لیا اپنا مقصد بنا لیا وہ بلند ترین خوبیوں کو پا لے گا وہ بلند ترین خوبیوں کو پا لے گا اقروی سعادت کو اپنا مقصد بنا لیا اقروی سعادت کو مقصد بنانے کے بعد کیا کسی چیز کے معلوم ہوں میں معلوم ہوں کہ فلا چیز کیا ہوگی فلا چیز کیا ملے گی سواب ملے گا آگے بڑھ گئے سواب ملے گا ختم گناہ ملے گا سواب ملے گا تو خربی سعادت کو اپنا مقصد بنا لیا کس چیز سے کیا ہوگا آلہ علیم کے کس چیز سے پہنچیں گے کس چیز سے نہیں پہنچیں گے کتنے نمبر کم ہو جائیں گے تو کیا ہوگا تو جب یہ بنا دیا تو اب بہت ہی چھوٹی سی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ تو ہم نے ایسے ہی آپ کو بتائے اشارہ بہت ہی چھوٹی چیز کی طرف کر رہے ہیں مثلا وہ چھوٹی چیز کیا عادت ہسیے گا کہ عادت پر کیا لیکچر ہو سکتا عادت پر کیا بات بتائی جا سکتا دیکھیں کتنی حدیثوں میں سے چھانٹ کے تھوڑی سی حدیث لے کے آئیں کہ جتنے وقت ہیں اس میں کیسے پورا ہو سکتا تو بہت ساری روایتوں میں سے کم کر کے کم کر کے نکالتے ہیں وہ تب لے کے آئیں عادت کسی سے کہا جائے آپ لوگوں میں سے بتائیے کہ عادت پر کتنی حدیثیں ہو سکتی ہیں اور کیا کچھ کہا جا سکتا آپ کے ایک کیا کہا جائے گا اس پر کیا گیا احمد تحرین کی کوئی بات قرآن کی کوئی ہوگا اس پر کیا ہوگی کتنی معمولی چیز ہے انصافت بتائی ہے معمولی چیز کے نہیں ہمارے آپ کے درمیان لیکن ابتداء پہلے ہی قول جو مولا مشکل کشا کہا ہے تو اس کو فرماتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں عادت کے سنے عادت ایک حکمران دشمن ہے مولا حکمران دشمن ہے خالی دشمن نہیں ہے وہ دشمن ہے جس کے ہاتھ میں حکومت ہے عادت ایک حکمران انڈین تمہارے پر حکومت کرے گی کونسی چیز کہنا عادت بہت اچھی روایتیں اس کے اندر ہے اس کو غور سے سنیے اس کو اباقی نصب العین بنائیے بے حد فائدہ ہوگا بہت زیادہ سواب ملے گا بلکہ اتنا سواب ملے گا خود آئیمہ کہہ رہے گا بہت زیادہ سواب ملے گا کوئی حد اور انتہار نہیں کتنا سواب ملے گا یہاں سے دوڑتے ہوئے پیدہ چلتے ہوئے ننگے پیدہ چلتے ہوئے کوئی کام کرنے نہیں یہ جو کام بتائی جارے اس کی طرف دھیان دیئے کیا سواب ملے گا کتنا سا ہے عادت ایک حکمران دشمن ہے دشمن قرار دیا اس کو کس کو عادت کو جس کو ہم نے کچھ جس کی طرف توجہ نہیں دی اس کو کہہ رہے ہیں دشمن بھی ہے خالی دشمن نہیں کر حکمران دشمن ہے یعنی حکومت کرے گا تمہارے اوپر کیسے حکومت کرے گا جب آپ رات کو لیٹھئے گا سوئیے گا یہی سے شروع کیوں نہ کر دیں رات کو لیٹھئے گا سوئیے گا تو آپ کو تو وہی ہے ہی نہیں جب تک لوگ آتے رہے جاتے رہے ٹی وی پہ پروگرام چلتا رہا دیکھتے رہے دیکھتے رہے جا کے سو گئے پھر اٹھے کب پھر اٹھے دفتہ جانا ہوتا ہے ساڑھے آٹھ بجے نکلتے بھر اپس ساڑھے پونے آٹھ بجے ہم اٹھ گئے نماز کہاں گئی عادت ہی نہیں صبح اٹھنے کے عادت نہیں رات کو جلدی اس لیے سویا جائے کہ ہمیں صبح اٹھنا ہے ہر حال میں اٹھنا چاہیے ادھر کہ دنیا ادھر ہو جائے کہتے کہ چالیس دن کے ریاضت ایک ایک دن صبح کی نماز قضا ہو جانے پہ چالیس دن کے ریاضت ملیہ میٹ ہو جاتی ہے ایک دن کے نماز صبح کی قضا ہو جائے کسی نے کیا کمر باندھا ہوا کسی نے اپنی عادت بنائی ہوئی نہیں ہر حال میں کچھ بھی ہو جائے صبح کی نماز ہماری قضا نہیں ہوگی ابھی سے بنانی ہوتی یہ عادت سمجھ رہی ہو یہ عادت ابھی سے بنانی عادت عادت ہر چیز وہ عادت عادت حکومت پرے گی تمہارے اوپر یا جس چیز کی بھی عادت بن جائے پڑ جائے تو تمہارے بھی حکومت پرے گی کیا کریں عادت ہماری نہیں ہر آدمی کہتی کسی نے کسی چیز کی کوئی نو کوئی ہر آدمی کسی نہیں کسی عادت میں مقتلہ ہے لیکن اچھی عادت میں کوئی مقتلہ نہیں صبح کی نماز دیکھ لو نا کہاں جو ڈڑتا ہے کہ صبح کی نماز قضا نہ ہو میری ڈر لگ رہا ہے اسے اسے اپنی عادت بنانی چاہیے کیسے بنانی چاہیے کیا ایسی بنانی چاہیے کہ ہر حال میں ایک مالا مذہقہ خیز ایک واقعہ ہے جو یہی کہ کسی حسابت تھا ایک ڈاکٹر صاحب تھے کوئی تھے صبح کیسے اٹھوں میں کیا کروں یا اللہ جو ایلار بچتا تو ایسی کر کے بند کرتے ابھی اٹھے بند کرنے کے بعد جب ہاں کھلتی تو بند چلا آٹھ بجی ہے اب کیا کہتے ہیں تو وہ ایلار لگاتے تھے توتے کا پنجڑا جو ہوتا تو اس میں رکھتے تھے اس میں بند کرتے تھے تالہ لگاتے تھے اس کے بعد چاہی پلا جگہ رکھتے تھے سامنے کہ چابی تو ہمیں یاد رہے کوئی ایلام بچتا تھا تو اٹھتے تھے جاتے تھے چابی اٹھایا تالہ کھولا تب اتھکل نکالا بنگ کیا اتنی دیر ماں کھولی جائے کیونکہ نیند کا غلبہ ختمی ہو جاتا ہے دیکھیں کیونکہ سمجھتے تھے کہ صبح کی نماز ہمیں ہر حال میں پڑھنی ہے تو ان کا ہم اپنا طریقہ کار یا اپنی عادت بنائیں گے کہ ہمیں صبح کی نماز کے لئے اٹھنا ہے تو بنائیں مثلا آج یہ جو اتنا لمبا لے کے آئیں سارا پیچ اگر ہم صرف آج اس میں کامیاب ہو گئے تو آپ سب نے ساتھ دیا کہ آپ سن رہا ہوتا ہے اکیلا اگر کوئی سن رہا ہوتا تو اس کو کوئی مزا نہیں اتنی ساری سب خواتین بیٹھ کے سن نہیں ہیں تو اگر اس میں کامیاب ہو گئے کہ صبح کی نماز کے لئے اٹھنا شروع کر دیا سب نے تو سن جو کامیاب ہو گئے کیونکہ بہت ساری چیزیں صبح کی نماز سے آپ کو ملتی ہیں بہت ساری دعائیں خبول ہوتی ہیں جس میں وسط ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں بتائیں گے کہ صبح کی نماز کے بعد یہ پڑھئیے آپ بہت ساری دعائیں جس کا تعلق صرف صبح کی نماز کے بعد اس میں سے ایک استغفار بھی اہم ترین کتی دے گی ایک استغفار کے درست پر پڑھنے میں آپ بہترین دن لگی بہترین ہے عادت بنا لینا عادت انسان پر مسلط ہو جاتی مولا مشکل سنیے پہلے اس کی خوفناک چیزیں جو ہے وہ سن لیجئے پہلے بیچ پہ نماز ڈال کے اس کو وہ کہ دے ہوتی عادت ایک حکمران دشمن ہے پھر کہہ رہے عادت انسان پر مسلط ہو جاتی جیسے کوئی دشمن آکر نہیں مسلط ہو جاتا پھر وہ مسلط ہو جاتی آپ کسی چیز کی عادت بنالی وہ مسلط ہو جائی پھر فرماتے ہیں سب مولا کے سارے اقوال زیادت ہے پھر جو عادتوں کا فرما بردار بن جاتا ہے وہ بلند درجات کو حاصل نہیں کر سکتا بلند درجات حاصل کرنے کے روز آنا صبح کی نماز بتا کی جائے تب بلند درجات ملے کبھی نہیں ملے تک دکھوی دے کے نکالے جائیں بلند درجات نہیں ملے صبح کی نماز کی لئے جو عادتوں کا فرما بردار بن جاتا وہ بلند درجات حاصل نہیں کر سکتا اپنی عادت بدلیے کیسے بدلیے سنتی جائے کیسے کیسے بدلنا بری عادت پر غلبہ بانا جب بدلیے گئے تو کیا ہوگا اس کی تعریف بھی کی گئی بہت زیادہ بہت سارے ہمارے ایسے عمال ہیں جن کی تعریف عادت کے سلسلے میں کسی تعریف کی گئی کہ سنیے کسی کسی حدیث آپ سناتے جا رہے ہیں کہا جا رہا ہے بری عادت پر غلبہ پانا افضل ترین عبادت میں سے ہے دیکھ رہے ہیں آپ بری عادت پر غلبہ پانا افضل ترین عبادت میں سے ہے افضل ترین عبادت کیا کبھی دماغ میں خیال آ سکتا ہے کہ عادت وں کو چھوڑ دینا افضل ترین عبادت میں کسی باریک سی بات کے پوچھا جائے افضل ترین عبادت کے بارے ایک حدیث آپ سنا دیجئے تو سننے والے دنگ رہ جائیں کے آئیں یہ کون سے حدیث سنا جائے بری عادتوں پر غلبہ پانا افضل ترین عبادت میں سے افضل ترین عبادت ہے اتنی اہم ترین چیز ہے عادت پر غلبہ پانا اب آگے جارے عادت بتانے کون کون سی عادت بنتی ہے کیا بن جاتی آپ سب اس پر راضی ہوئے یہ کیا کیا جائے غلبہ پائی کیونکہ وہ سے رقصان پہنچانے والی جی پھر کہا جا تر کی عادت اس خدر مشکل ہے کہ اس سے بہتر عبادت شمار نہیں تر کی عادت سنیے پہلے سنیے پھر لکھتے رہیے تر کی عادت کا تر کرنا اس خدر مشکل ہے کہ اس سے بہتر عبادت اس سے بہترین عبادت میں شمار ہوتی بہترین عبادت میں شمار ہوتی عادت کا تر کر دینا بہترین عبادت میں شمار ہوتا ہے کیونکہ مشکل بہت ہے چالیس سال تک گانے سنتی رہی کیسے چھوڑیے گا مثال کے طور کیا کہ جائے بیٹا آپ سونا پہنتی ہیں تو وہ کہ جی پہنتی ہوں تو یہ سونا اتار کے آپ کے انگلیم ڈال دی ہے تو کیوں حرام ہو جائے گا کیوں یہ ہو جائے گا آپ کی سمجھ میں آرہی بات نہیں سمجھ میں آرہی بات اپنا کام کھو جتنی بات مانا کی ہر بات مانا کی جاری سمجھ میں آ جائے اور کسی کی سمجھ میں نہیں آئی صبح کے نماز جو ہے دو ہر اتنا کام پہ لگے ہیں ہماری دکان لوگ آئے ہوئے بزنس ہے دفتر میں کام کریں چار 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 رکعت بتائی جاری کیوں بتائی سمجھ میں آرہی کہ نہیں سمجھ سپن کیا کرو بتا رہے کھڑے ہونے والی ٹانگی نہیں رہنے دیں تمہار پاس تو تمہیں بیٹھنے ہی پڑے گا سمجھ گئے نا گانا سننا حرام عادت بن گئی اب کیا کیا جائے رو پیٹو اور کیا کرو گئے بروردگار یہ عادت چھوڑا اس سے پہلے دوسر بہتر چیز دیتا گانا چھوڑا کسی کوئی بھی ہم جانتے دو چار لوگوں کو اچھے لوگ ہیں ایسے گانا چھوڑا ایک ہو کیا دو تو دو بنو ایک کیا ہو رہی ہو پوری کلاس کو بناو نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات تو وہ روتے تھے وہ صاحب کہ اللہ چھوڑوا دیا جب چھوڑوا دیا تو کلی یا پرسوں کے بات ہو رہی تو کہنے لگے کہ نعم البدل کے طور پر پروردگان نے کہا اللہ کے لئے جب کوئی چیز چھوڑی جاتی تو اللہ اس سے بہتر چیز ہے کہنے لگے وہ کہ میں تین سو پیسٹ دن نوحہ سنتا ہوں جذبات اور شوق میں سنتا ہوں عادت نہیں سنتا ہوتا بے چین ہوتی اگر کسی دن نہ سنے بے چین ہوتے کسی حوالے سے سن لیتے گنیا بھی کرتے ساتھ ساتھ پنجابی ہو اردو دنیا کا کوئی سے بھی نہ ہو جو ہماری فکر کے غم جو غم محمد محمد کا ہمارے دل میں اسے میچ کرنے لگتا سنتا ہوں میں پروا نہیں کرتا وہ لوگ پوچھتے سمجھ میں آرہا ہوں کہتے ہاں سب سمجھ میں آرہا اس کی کوئی زبان نہیں ہوتی ہر چیز سمجھ میں آرہی ہوتی تو کیا نیم بدل کے طور پر دیا تو سننے آپ مجلس پڑھتی ساری لوگ پڑھتے ایک پڑھ رہا ہوتا اور باقی لوگ سن رہے ہوتے تو پڑھنے والے کو سوا ملے سننے والے کو نہیں ملے گا تو جو نوحہ سن دا اس کو بھی سوا ملے گا تو یہ کیا کہ عادت کا تبدیل کر دینا بدلی اپنی عادت زور ڈالی ہے اس کو کہتے ہیں کہ تر کے عادت اس قدر مشکل ہے وہ کہہ رہے ہیں مشکل ہے وہ فرما رہے ہیں کہ روتا ہوں میں تب یہاں تک مہنچا ہوں میں یہاں تک اللہ تعالی نے لائے مجھے لے کے آیا تو اچانک ایسی چیز آئی کہ اوپر نکل گئے اس خدر مشکل ہے کہ اسے بہترین عبادتوں میں شمار کیا گیا ہے بہترین عبادتیں جو لس بنی چیز مولا مشکل کشا کہ رہے گے اس میں یہ بھی ہے کہ تر کے عادت اس خدر مشکل ہے کہ اسے بہترین عبادتوں میں شمار کیا گیا ہے اب بتائی کتنی نایاب قسم کی حدیث ملی ہے کہ نہیں ملی کب اس کی طرف کبھی ہمارا دھیانی نہیں ہوتا لیکن ایسی اللہ تعالیٰ اللہ کی قدرت اتنی شاندار ہے اتنی شاندار ہے کہ تھوڑی سی بھی نیت آپ نے اچھی کی تھوڑی سی مکمل اچھی نیت تو عیمہ تحرین کی اور صالحین کی لیکن آپ نے اتنی سی بھی نیت اچھی کی تو ایسی اس طریقے سے آپ کی مدد ہو دی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا یہ مدد ہماری ہو گئی صرف یہ ہی ہوتا کہ جب احساس ہو تو شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہایا تھا اللہ کا شکر ہی عدا کرتے ہیں کیا لکھا تر کہ عبادت اس قدر مشکل ہے کہ اسے بہترین عبادتوں میں شمار کیا گیا ابھی صرف عادت کے نفع و نقصان ابھی آپ کو پتہ رہے ہیں آگے چل کے پھر یہ بڑھے گی کہ اچھے لوگوں کی عادت کیا ہے برے لوگوں کی عادت کیا ابھی تو ہم صرف عادت کے وہ چیزیں بتا رہے گے جو عادت کی کتنی کہاں کہاں اس کی بہت اچھائی ہے کہاں کہاں برائی ہے چھوڑ دینا جو ہے اس کا عادت کا اپنا بدلنا کتنی اچھی چیز ہے اور اس کی کتنی خوفنا چیزیں یہ آپ کو اوپر بتا چکے یہ جو ہے حکمران ہے بعض لوگوں پتہ ظالم حکمران بن جاتا پاگلوں کی طرح گھوم رہتے ادھر ادھر کیا ہو گیا یہ ساری دکانے بند ہیں کہیں چھوڑ نہیں ملا نشا جو ہمیں نشا یہ کیا تھی عادتی تو ہے ہم لوگ اس قدر غیر تربیہ احتیاطہ ماحول کے اندر ہیں کہیں اس قسم کا کوئی روزانی نہیں کیا مشکل کام ہے ایک پورا معاشرہ اسلامی پورا معاشرہ ہوتا تو اچھا کام کرنے میں یا برا کام چھوڑنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتا لیکن نہ وہ اسلامی معاشرہ نہیں تو نہ اچھا کام کرنے کا ہمیں شوق ہے نہ برے کام سے ہمیں خوف ہے کوئی اسے چھوڑا جائے جب یہ بتائی ہے سب جا رہا پھر مولا مشکل کشاہی ارشاد فرماتے ہیں ہر دفعہ دروت پڑھئی ہے کہتے تھے عادتوں پر غالب آنے سے عادتوں پر غالب آنے سے بلند مقام تک رسائی حاصل ہوتی ہے عادتوں پر غالب آنے سے بلند مقام تک رسائی حاصل ہوتی ہے اب جیسے نمازی کو رٹھتے رہے ہیں بار بار یہ کون ہے کہ نمازی ہے ماشاءاللہ بہت نمازی ہے اندر سے کیا سوچ رہا ہے صبح کی نماز تم پڑھتے ہی تو کیا اس کو بلند مقام ملے اگر نہیں ملے نمازی صبح کی نماز کو نہیں پڑھا ہو پھر آپ تو دینا پڑھے گا اپنے آپ کو خالی تسلیت دینے سے کام تھوڑی چلے گا ایک صاحب کہتے تھے بھئی دیکھیں صبح کی نماز تو قضا ہو جاتی لیکن ایک کام میں کرتا ہوں میں نے کہا وہ کیا جیسے ہی میری آگ کھلتی شاہد کتنی کوئی بھی وقت ہوگی میں فوراں نماز پڑھ لیتا ہوں میں نے کہا اس سے قضا نماز تو ہی چلی جائے گے فوراں نماز پڑھ لیتے ہوں دس بجے اٹھے فوراں اپنے نماز پڑھ لیا تو صبح کی نماز کی تلقی کیسے ہوگی اسی وقت پڑھنے ہی ہوگی جس وقت ہے اچھا خاتا ہے لمبا ٹائم ہوتا صبح کی نماز میں تو اس کو اسی طرح سے پڑھنا ہے صحیح ہے کافی لمبا ہے جنڈی ختم ہو جائے تو اچھا ہے ٹائم کے اندر رہتا ہے فرماتے پھر مولا علی فرماتے ہیں اپنی آدات میں تبدیلی پیدا کرو کتنے لوگ ایسا تھے ایسے تھے اُس زمانے میں عرب کے لوگ تھے جو ایمان لے آئے تھے مسلمان ہو گئے تھے رسول اللہ کے بعد یا مولا لوگوں کے پاس آتے تھے آنے کے بعد کوئی چیز دیکھیں اللہ کے رسول ہمیں صرف ایک گناہ بتائیے چھوڑے اور ہم سارے گناہ نہیں چھوڑ سکتے وہ پوری گناہ کی لزگنوا رہے ہوتے تو اللہ کے رسول پڑتا ہے فلا چیز چھوڑ دو تو پھر وہ اٹل ہو بھی جاتا تھا کرتا بھی ہوئی تھا کہ وہ چھوڑ دیتا دوست کو اور دینے دینے پہ اللہ کے رسول حکمت کے ساتھ بات آتے ہیں بہت سارے گناہ چھوڑ دیا ایک بندہ اپنے قبیلے سے آیا تھا جس کے قبیلے میں جس وقت وہ چلا تھا صفے بند رہی تھی اور دو قبیلوں میں جنگ ہونے والی تھے وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا تھا اللہ کے رسول کے پاس آگے پوچھنے اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کیے وہ تو سب آگے پیچھے کی سب کی بات جاتے ہیں کہ جاؤ غصہ نہ کرنا بس یہ کہہ کے چھوڑ دیا وہ جب واپس پلٹ کے گیا تو دیکھا صفے موجود ہیں اور جنگ ہونے والی ہے وہ سن کی آیا تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ غصہ نہ کرو پھر گیا سب کی خوش آمد برامد کر کے سب ٹھنڈا کر کے گو گے وہ سرداد بھی تھا سب ختم کر دیا اور لڑائی ہگڑا سارا ختم ہو گئے سب اللہ کے لگ ہو گئے تو آپ بتائیے انہوں نے کہا غصہ نہ کرنا فورا مان گئے ہمارے ایسے کچھ بھی کہا جی مولا مشکل کچھا نہ کہا حضرت علی نے کہا بی بی سیدہ نہ کہا امام حسین اسلام کربلا کے میدان میں یہ کہہ رہے تھے وہ کچھ بھی کہتے رہیے کوئی نہیں صرف کانت بات ٹگراتی ہے اور پھر وہ واپس سے لی جاتی کبھی وہ اندر اترتی نہیں کوئی بھی کسی کی کسی امام کی کسی معصوم کی بات عجیب و غریب سلسلہ بن گئے آپ اپنا بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اللہ کا شکر آدھا کیجئے دعا کرتے رہی یہ کہ پروردگار ہمیں آنے کی یہاں پہ جو توفیر دی پروردگار اس کو برکرار رکھ اس وقت تک کے اس وقت تک کے جب تک میں سات ایمان سات توبہ اس دنیا سے نہ نکل جاؤ کیونکہ دنیا بڑی خطرناک جگہ ہے ہوتی جا رہی ہے تو اس سے جو ہے اور یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ کتنی چدید ترین مضمت اس کی کی گئی ہے تو پھر کہا جاتا کہ بھیجا کیوں کہا امتحان کے لیے بھیجا دیکھیں فرما پردار کون کتنی محنت کرے گا اتنی مقام حاصل کرے اس لیے بھیجا وہ یہ بھی جانتا کہ کہا جاؤ گی تمہارا کیا مقام تمہارا کیا مقام ہوگا لیکن اس کے بعد چلید امتحان لیا گیا ہے جو امتحان لیا گیا ہے تو ہم سے کہا گیا کہ یہی عمل کرو ہمیں دنیا میں اتنی مضمت ہو رہی تو ہمیں بھیجے ہی کیوں ہیں جنگل اگل بھی چاہے جاں کہ نہیں وہ جنگل بھی تو اسی دنیا میں جنگل بھی اسی دنیا تو کسلیے امتحان والدین ہوگئے سب کے ساتھ کیا کرنا تمہیں کس طرح سے نہیں اور سب سے بڑی خطرنات چیز تمہارے پاس کیا کہ تمہارا اپنا نفس سب سے عادت تمہیں نقصان پہنچانے والی چیز تمہارا اپنا نفس ہے اس سے جہاد کرنا پڑے گا تمہیں اس میں کبھی آئیں گے گفتو ہوگی لیکن ابھی اس ہی نفس میں سے ایک چیز یہ بتائی جاری ہے عادت کیا کہا جائے عادت اپنی عادت میں تبدیلی پیدا کرو اپنی عادت میں تبدیلی پیدا کرو تمہارے لئے خدا کی اطاعت آسان ہو جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ تمہارے لئے خدا کی اطاعت آسان ہو جائے گی اور بھیجے آپ اطاعت خدا کے لئے ہیں اطاعت خدا کے لئے ہی بھیجی گئی ہیں یہاں پہ آپ تو وہ کہہ رہے کہ آسان کیسے ہوگا اپنی عادتوں کے تبدیل کرو تو خدا کی اطاعت تمہارے لئے آسان ہو جائے گی اب ہر آدمی اپنی اپنی عادت خود ہی جانتا ہے اب جو سندہ سب جانتے ہیں کہ کسی کے عادت اور اگر وہ تربیت کرے تو اپنے بچوں کی بھی عادت کو ابھی سے بدلیں بچوں کے عادت کو بدلیں کیونکہ ماں باپ کی ذمہ داری کہ وہ عادتوں کو بدلتے جائیں تاکہ آگے چل کے بڑھے ہونے اور ان کو کوئی مشکلات پیشنا آئے کہ اب ہمیں آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے اور آج ہمیں پتا چلے تو یا اللہ اب کیا ہو گا صبح کے نماز اب کیا چیز کریں کہ سب سے بھاری تو نماز ہے ہمیں کہ نہیں سب سے بھاری نماز نہیں ہے ساری چیزیں ہیں سنتی جائی کیا کیا چیزیں سنتی جائی کیا کیا چیزیں ہم ایک ایک چیز کو الگ الگ کر کے بھی بیان کریں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے سمجھنے بھی آسانی ہو جائے کام کرنے بھی آسانی ہو جائے مسئلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کسی صاحب نے محرم میں ملاقات ہوئی بہت پہلے کی بات ہے ان صاحب کا بیچارہ کے انتقال ہو گیا پھر بڑی اچھی بات مجھے بتائی یہاں پہ اگر کوئی زاکرہ ہے کوئی مجلس پڑھنے والی ہے تو ان کے لئے بڑا اچھا سبجیکٹ ہے اس حدیث کو دیکھ کے یاد آیا کہ میں کورنگی یہ پتہ نہیں کہا گیا تھا تو وہاں پہ ایک صاحب آئے تھے مجلس پڑھنے کے لئے کبھی کبھی عام سے بھی آدمی بہت اچھی باتیں کہہ جاتے ہیں پڑھ جاتے ہیں تو انہوں نے سلام پر مجلس پڑھی تھے بتائیے مجلس محرم کی مجلس سلام کے اوپر نماغ میں آ سکتی ہے محرم کی مجلس سلام پر کیا پڑھی گئی ہو میں نے کہا پوری مجلس اتی دیر کہ صرف سلام پر پڑھ گئے کہ جہاں صرف سلام پر پڑھا ہوں 45 منٹ تو بڑھی ہوگی اب آپ سے کہا جائے 5-6 منٹ تک سلام کے اوپر گھتوک کرو یہ میں لکھ کرتے ہیں اور انہوں نے 45-50 منٹ کی مجلس سلام پر کہنے لئے اس میں مسائب بھی تھا پیٹ پیٹ کی لوگ رو رہتے ہیں سلام میں مسائب بھی تھا انہوں نے پوری مجلس پڑھی تھے کمپلیٹ مجلس تھی فضائل بھی تھا مسائب بھی تھا اس میں سلام کرنے میں مسائب کونسا آگیا کہنے لئے جب حبیبی انہوں نے مظاہر آئے ہیں انہوں نے حضرت زینب کو سلام کہا ہے تو حضرت زینب زینب نے ان کو جب سلام پہلوائے تو انہوں نے اپنا عمامہ زمین پہ رکھا کہ ہاں غضب آج یہ وقت آگیا ہے کہ شہزادیاں جو ہیں غلاموں کو سلام کر رہے ہیں کہ نہیں اس پہ مجلس اٹھے ہی اٹھے مسائب اس پہ شروع ہوئے ہیں تو حضرت آپ دیکھیں گے نہیں مسائب تک پہ آگئے کہ مجلس پڑھی سلام کو مسائب تک آگئے تو فضائل سے مسائب تک پورے اب ایک جگہ کی نکالیے کہ رسول اللہ کیسے سلام کرتے تھے کب گھر میں آتے تھے حضرت زینب کو کب سلام کیا سلام کب کرتے تھے کہ آئے بیوی شہیدہ کو سلام کیا میرا سلام اور تم پر یہ ہر وقت سلام کا سلسلہ چلتا رہے یہ حدیثی قصہ میں کہاں کہاں سلام کا سلسلہ داخل ہوا وہ لے کے آئے اس کے بعد کربلا اور مدینہ کے اندر بہت ساری باقیات سلام کے اوپر ہیں میرا علیہ بہت دور گفتو ہو چلی جائی ہم اپنے اپنے بات کہا دے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اشارہ دیا کہ شوق پردہ کیجئے ڈھونڈیے نکالیے نکالنے کے بعد واقعی اس میں مجلس پڑھی اچھی ہوگی کافی اچھی مجلس پڑھی جائے گی مجلس بہتر ہوگی کیا رسول اللہ کیا فرماتا ہے رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں بچوں کو سلام کرتا ہوں سنیے گا میں بچوں کو سلام کرتا ہوں تاکہ سلام کرنا ان کا معمول یعنی عادت بن جائے تاکہ سلام کرنا ان کی عادت بن جائے کی کوئی ایسی اچھی چیز ہے جس کے بارے میں پھیل آ رہے ہیں ہمارے بچوں کی عادت ہے جیسے کوئی آئے بڑھائے کہہ سلام علیکم بچی آئی چھوٹی بچی تو اس کو ٹان کر رہے ہیں کہ تمہارے باپ نے تمہیں سلام نہیں چکھایا یہاں رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں میں سلام کرتا ہوں ان سے بھی اوپر گئے کائنات میں کوئی بھی مخلوق خدا میں کوئی بھی انسانوں میں کوئی بھی رسول اللہ سے اوپر ہے نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں میں بچوں کو سلام کرتا ہوں تاکہ سلام کرنا ان کا معمول بن جائے یعنی عادت ہو جائے ان کی سلام کرنا ان کی عادت ہو یہاں تک کہ مدینے میں جب اللہ کے رسول نکلتے تھے تو بعض لوگ یہ چاہتے تھے کہ کاش کبھی ایسا ہو کہ ہم بھی اللہ کے رسول کو سلام کریں لیکن ایسا موقع نہیں آتا تو ہمیشہ رسول اللہ خود ہی سلام کرتے تھے پہل کرتے سلام میں پہل کرتے تو بعض لوگ دیوار کے پیشے جاں کے چھپ جاتے تھے کہ آپ رسول اللہ آئیں گے تو جیسے ہی ادھر آئیں گے فوراں سلام کریں تو رسول اللہ دیوار کیا نزدیک ان کے کیا نہیں وہ کہا اے فلاں فلاں جو دیوار کے پیشے چھپے وہ اس پر میرا سلام ہو وہ پھر بچارہ رہ جاتا ہے سلام اپنی سلام کرنا سلام میں بڑھائی ہے جس کو سلام کر سلام کرنے میں زیادہ ثواب ہے جواب دینے میں کم ثواب ہے تو سلام کرنا بڑھائی ہے کیونکہ ہمیں ثواب ملنا تو بڑھائی ہے تو یہ عادت خاص طور پر بچوں کو تو اس کی ضرور عادت ڈالی جائے سلام کرنا بچوں کے عادت ڈالی ہے اور بچے کوئی ہے ایک خاتون بچے کس کا تھا سلام کریں ہاں اتر رہے ہو تو کوئی بشر بندہ بڑھا جوان کوئی بچتا ہی نہیں کہ جو اتر رہے ہو تو سلام نہ کریں سلام کریں بہت عادت ان کی بن گئے اچھی عادت نہیں پتا کون وہاں کھڑا کوئی لیکچر دیتا کہ رکھیے میں آپ کو ابھی انہوں نے کہا بہت اچھی عادت ماشاء اللہ تو عادت ہے سلام کریں آپ سے بھی کہا گیا گھر میں داخل ہوئی ہے جو آپ کو کہے نے آپ اپنی عادت بنا لیے عادت اچھی عادت یہ اچھی عادت ہو گئے کہ گھر میں داخل ہوئی ہے سلام کیا کوئی نہیں تب بھی السلام علیکم برحمت اللہ برکات کہا تین دبعہ کلو اللہ حد پڑا تو یہ سلام کی عادت بنا لیے اور جب مال کو بتا دیا جائے کہ آپ کے رسپ میں مبسط ہوگی آپ کیا پوچھا ہے تو سب سے زیادہ آسان ہو گیا یہ بہت آسان ہو گیا ہے کہا رہا ہے مال لیے سواب ملے گا آخرت کو تو شاید مشکل تھا تو آخرت بنی جائے سب کچھ یہی چاہیے جہاں پہنہ ہو جانے ولی دنیا میں چاہیے پھر کیا کہا جا رہا ہے نیک کام انجام دینے کے لیے اچھی عادت کا ہونا کافی ہے نیک کام انجام دینے کے لیے نیک کام انجام دینے کے لیے اچھی عادت کافی ہے فکر مند رہیے کہ مجھے نیکی اختیار کرنی ہے جو بھی نیکی اس کی عادت ڈالی ہے عادت عادت بنائی ہے عادت کب بنے گا جو سے بار 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 کیجئے گا تب وہ بنے گی عادت بار بار انجام دینے سے عادت بنتی ہے پھر کہا جا رہا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے مولا مشکل خشاہ فرما دے کیا فرماتے ہیں میں سے بھی اپنی زبان کو نرم کلامی اور سلام کا عادی بناو اپنی زبان کو نرم کلامی اور سلام کا عادی بناو سلام کے عام کرنے کا عادی بناو عادت ڈالو کان میں بات پڑے گی تب عادت پڑے گی اس کی کیا فضیلت ہے نرم کلامی نرمی سے بات کرو بعض لوگوں کے بد اخلاق ہوتے ہیں سختی سے بات کریں کہ ان کی عادت عادت ایسی بن جاتی کہ آخری وقت تک ایسی ہی رہتے ہو ان کے دوان ٹیڑھی رہتی ہے مرشا کبھی سیدھی نہیں اور ان کو پتا چلے اس کا نقصان کیا ہے کس قدر منع کیا گیا نرم کلامی اس سے تمہارے دوست زیادہ ہوں گے دشمن کم ہو جائیں گے سلام کو عام کرو گے نرم کلامی اختیار کرو گے تو کیا کریں مولا کریں اس سے تمہارے دوست زیادہ دشمن کم ہو جائیں گے دوست زیادہ دشمن کم ہو جائیں گے پھر مولا ہی فرماتے ہیں اپنی زمان کو اچھی باتوں کا عادی بناو پھر ایک اور حدیث اسی طرح کی اپنی زمان کو اچھی باتوں کا عادی بناو کہ اس طرح ملامت سے بچے رہو گئے ملامت یعنی دنیا آخرت دونوں اپنی زبان کو اچھی باتوں کا عادی بناو اچھی باتوں کا عادی بناو جو بھی آپ صبح تا شام تک گفتگو کرتی ہیں کبھی ایک عادت یہ بھی ڈال لیجئے کہ رات کو سوتے وقت سوچئے کہ آج میں نے دن بھر کیا کیا دیکھ دو منٹ لگے گا رات کو سوتے وقت ذرا سا عادت بنائیے نفع کی بات ہے خالی نفع نہیں بہت زیادہ نفع بہت زیادہ مذہبت کی گئی نہ سوچنے والے کو بہت زیادہ تعریف کی گئی سوچنے والے کو بہت زیادہ تعریف کی گئی ہم تو تعریف کو دو ہی تین چیز ہے جس کی تعریف کو سمجھتے ہیں جس تعریف میں ریاکاری ہو وہ ہماری زیادہ سمجھ میں آتی ہے مثلا ہم نے نوحہ پڑھا بہت خوبصور ہے اتنی خوشی ہوئی کہ جس کے اندینے کہاں تے کہاں جا رہے ہیں اور کوئی ویسی تعریف کیا یہ تعریف جو تعریف نمائع کرتی ہو ہمیں جو تعریف ہمیں نمائع کرتی ہو لوگوں کے سامنے وہ چاہے اندر نیت ریاکاری کے ہو وہ سب غارت ہو رہا ہے لیکن جو تعریف ایمہ تعریف نہیں کر دی ہو نمائع بھی نہیں ہو رہی تو وہ اللہ اس کا رسول تو بہتر جانتا ہے اس کا میں کتنا فائدہ ملے گا کہاں جا اپنی زبان کو اچھی باتوں کا عادی بناو کہ اس طرح تم ملامت سے بچ ہوگے زبان دیکھیں یہ کہا جا رہا ہے ایک دفعہ ہم نے ایک پوری کلاس اس بات پہ لی تھی کہ ایک دفعہ کلاس لینے سے کیا ہوتا یہاں تو مشالح سے نماز تو سب ہی پڑھتے ہوں گے آپ اس کو بتا رہے ہیں صبح تے شام تے پانچ بک کی نماز پڑھتی ہر نماز پہ آپ پہتی مجھے ان کے راستے پہ چلا جن پہ تین نمازیں نازل ہوئی نہ کہ ان کے راستے پہ جس پہ اور جو سارا کام غزب بالا کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا کیونکہ گوھر نہیں کیا پھر وہی اور ایک نیا سبجیکٹ شروع گیا باپ شروع گیا گوھر کا تو بار بار سننے سوتا ہے وہ پوری کلاس اس بات پہ لیا تھا ہم نے کہ روز آنا زمان جوارے سے فریاد کر دی پورے عزا جوارے جتنے انسان کے سب زمان سے فریاد کرتے ہیں روز آنا سٹھے امام جعفر صادی خلی اسلام کی روایت تھی جو سرائی تھی کچھ یاد آ رہی ہے یہاں پہ ایک کلاس لے گئی تھی ہے نا لے گئی تھی لیکن سب نے نہیں تھے کیونکہ سب لوگ گردن نہیں ہلا رہے ہیں پورا جسم سن لو جو نئے لوگ آئے ہیں زیادہ بچیاں نئی آئیں جو پورا جسم روز آنا زبان سے فریاد کرتا ہے یعنی یہ فریاد کرتا ہے کس سے زبان سے کیا فریاد کرتا ہے کہ ہمیں دوزق کیاگ سے بچا کے رکھنا اتنی خراب چیز ہے کہ ہمیں دوزق کیاگ سے بچا کے رکھنا وہ بڑی کتاب ہے اروج سعادت نام کی کتاب ہے ملہ احمد نرائقی کی اس میں سے یہ ہم نے لیا ہے کہ زبان سے فریاد کر رہا سارے عزا جوارے ہاتھ پہ جھوڑ رہے کہتے ہیں بھائی آپ اٹھا کے رکھنا مجھے تمہاری وجہ سے کتنے جہنم میں ڈالے جاتے ہیں اکثر لوگ جو ہے اسی زبان کے بطولہ اوندھے موں جہنم میں ڈال دیا جائیں گے اسی زبان کے بطولہ زبان کی جتنی برائیاں شاہدی کوئی برائی کسی عزا جواروں میں اتنی برائی پائی جاتی جتنا زبان میں پائی جاتی ہے وہ بڑی خطرناک خطرناک قسم کی بیماری پائی جاتی ہے اگر مثال کے طور پر ہم کسی کو گھورنا شروع کر دیں تو کتنا ڈرے گا لگے اگر زبان سے کچھ کہنا شروع کر دیں تو پسینے نکل آئیں گے پسینے چھوڑ جائیں گے غم غصے سے بے چائن ہو جائیں گے زلت سے غم سے غصے سے ندامت سے کس قدر پریشان ہوگی یاد بھی کس قدر مجھے ضلیل کر رہا ہے کس قدر اس کا دل دکھے گا کتنا گونہگار ہو رہا ہوگا یہ بندہ اس لئے تمام عضا جوارے جو ہے روح دانہ فریاد کرتے زمان تو اس لئے مولا کہے زبان کو اپنی زبان کو اچھی باتوں کا عادی بناو بھائی یہ بڑی خطرناک چیز ہے زبان بہتی خطرناک چیز ہے اچھی باتوں کا عادی بناو تو خدا رہا خدا رہا کوئی روح ہر دفعہ کلاس لی جائے تو ریپیٹ کیا جائے خیر ہمارا شوق ریپیٹ کرنے کی یہ بات نہیں لیکن اداروں میں ایسا ہوتا نہیں کہ جب تک کہ سب کو یاد نہ ہو جائے اب ایک سال تک ایکیش چیزیں رکھتے رہیے گا ایسا نہیں ہوتا ابھی پچھلی طبعہ جو آپ کی کلاس ختم ہوئی لے کے گئے کہ اس سے پہلا آپ نے سنی تھی یہ کلاس کہ مزاج کیا ہے اسلام کا مزاج کیا ہے یہی تو کلاس ہو رہی کیا مزاج ایک دفعہ سنید دوبارہ نہیں سنید اب آپ خود اس کو ریپیٹ کرنا پڑے گا خود اس کو ریویجن کرنا پڑے گا بار بار ریویجن کرنا پڑے گا کیونکہ یہ کلاس دنیا بھی کوئی کلاس تو ہو نہیں رہی کہ آپ اس کے بعد ترقی کر کے اس میں چلے گی اب کہاں نکل کے کہاں چلے گی پھر نکل کے ہم نوکری کرنا چلے گئے یہاں پہ تو ایسا نہیں ہوگا یہاں پہ تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کو ہم تبدیلی کر کے اپنے آپ کو اللہ کے خورب حاصل کرنا مسلسل مسلسل آگے پڑھ کے خورب حاصل کرنا تو اسی طرح یہ تو نہیں بتایا کہ روزانہ زبان کے بارے ہم بتایا جا رہا ہے روزانہ یہ کہا رہا ہے کہ جس نے اپنا روزانہ اپنا محضبہ نہیں کیا وہ ہم میں سنی ساتھ میں امام موسیٰ قادم علیہ السلام کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے اپنا محضبہ نہیں کیا اممہ نے کہہ دیا کہ تم نے اپنا محضبہ نہیں کیا ہم تم کو سونے نہیں دیں کہ بس ترزمیر پر سونا اب کیا ہوگی اب پریشان ہوگی کہ آپ کیا کہہ جائے ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کیا تھا یہ والی بات ماشین میں موجود ہے کہ تم تیہ کرو کہ تم روزانہ جو حرکت کرو گے وہ ہمیں آ کے بتاؤ گے ضرور وعدہ کرو پھر انہا وعدہ کرتے ہیں ایک دن یا دو دن کا تھا تو وہ ایک دن کا شاید تھا کہ یہ وعدہ کرو انہا وعدہ کیا پھر آیا کہ کیا ہوا سب اس نے بتایا تو بتا چلا اسے باپ کو بتانا تھے اس نے کوئی بھی اس نے کوئی حرکت ایسی نہیں کی کہ جس کے وجہ سے باپ کو بتاتے ہوئے شرم آتی اسے یہاں باپ کا باپ جو ہے وہ شرم آ رہے ہیں کہ وہ کہاں اگر یہی دو ہے یہی دو ہے اور کہاں تو ساتھوے امام جب یہ بالی بات کہہ رہے ہیں بڑی محبت کا دعویہ بھرا جاتا ہے کبھی ہمیں ہمیں ہم آپ کو بار بار کبھی ہم اپنا جائزہ بھی لیتے ہیں کہ جو محبت کا دعویہ کرتے تو وہ محبت پر پورے بھی اترتے ہیں کب ایسا ہوا یہ حدیث بار رہا سنا چکے ہمیں یہاں پہ تو جو پرانی خواتین ہیں بچیاں ہیں انہیں یاد ہوگی کہ وہ ہم میں سے نہیں یہ کوئی رنج پیدا ہوا کہ مولا تو کہہ رہے ہم میں سے نہیں تو ہمیں تو اپنا محضبہ کرنے ہیں ہم نے کیا رات کو لیٹتے وقت سوچا جب آپ رات کو لیٹتے وقت تھوڑی سے دعائیں پڑھ رہی ہوں گی کوئی تصمیح پڑھیں گے اسی وقت آپ سوچ لیجئے گا سوچ میں آپ کی آج آئے گا کہ آج ہم نے کوئی ایسی حرکت کی ہو تو لاؤ توبہ کر لیں رات کو لیٹتے وقت اپنا محضبہ کرنا یہ نہیں سوچنا کوئی حرکت کی آج تو امی سے بتتمیزی ہو گئی تھی وہ کچن میں جب فلانچی سے مانگی تھی ہم نے سختی سے بات کر لی تھی انشاءاللہ صبح اٹھ کے پروردگاہ میں صبح اٹھ کے امی سے معافی مانگوں گی میری مدد کیجئے کہ مجھے صبح یاد رہے یہ محضبہ ہو گیا محضبہ کیا ہوا پھر حرکت بھی ہو رہی حرکت کیا ہو رہی کہ ہم اس کے لیے اقدام کریں گے محضبہ کرنے کے بعد تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب سے خطرناک چیز ہے جو یہ والا پیرگرام اب آ رہا ہے جو یہ ہے کہ اپنی زبان کو اچھی باتوں کا عادی بناو لکھ چکے ہیں اپنی زبان کو اچھی باتوں کا عادی بناو اس طرح ملامت سے بچے رہو گے کیونکہ ملامت بڑی خوفناک ملامت ہے دنیا سے آخرت ہے ملامت سے بچے رہو گے اپنی زمان کو درست رکھو تاکہ سلامتی اور نجات حاصل کرو یہ بھی مولا پسکل کوش آگر اپنی زمان کو درست رکھو تاکہ سلامتی اور نجات حاصل ہو نجات آخرت میں نجات اسی زبان کی بہت دولتی ملے گی آخرت کا جیسے آنکھ بند ہوتی تو اسی وقت شروع ہو جاتی یہ دوبارہ سنا رہے ہیں زبان کو درست رکھو مولا مشروع کشا کہتے ہیں کہ زبان کو درست رکھو تاکہ سلامتی و نجات حاصل کرو سلامتی و نجات حاصل ہو اس سے سلامتی و نجات حاصل ہوگی قبر میں جاتے ہی چوگل خوری کے وجہ سے پیسائی شروع ہو گئی بد اخلاقی کے وجہ سے وہاں پہ فشاہ شروع ہو گئی یہ کیا چیز ہے زبان ہی کے بدالت تو ہے چوگل خوری زبان ہی کے بدالت تو ہے فشاہ چوگل خوری ہے یہ ساری چیزیں زبان کے بدالت جتنے ہی گنات سب آنکھ بند ہوتے ہی شروع ہو جائے کوئی ڈر نہیں بھائی کسی وقت بھی آنکھ بند ہو سکتی بہت تندرست تھے اچھے تھے دو دو امپی اے نکل گئے کتنا الیکشن لڑا ہوگا وہ جیت گیا اور ہر بار پہنے 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 تصویر آئی کیا ہوا گیا تب ہی تھرہ بھی اسپطال کے ہارٹ اٹیک ہوا مر گئے سارا پیسا بھی گیا جو پوست و سمس ملی تھی کچھ حاصل بھی نہیں امپی اے بنے گا کچھ بھی نہیں بنا صبح اسیمبلی ہے گوم اسیمبلی کیا ہونے گئے کیونکہ آپ دیکھنے کے بعد خالی دیکھ کے ختم ہر وقت ٹھیک کرتے ہیں روز آنا ٹھیک کرتے ہیں روز آنا دانت ماجتی ہیں روز آنا گھر گھر دیا آیا تھا روز آنا کیونکہ مٹی آتی رہتی تو اسی طرح معاشرے میں رہنے کے لئے بہت ساری برائیاں آتی رہتی تو ہمیں روز آنا صفائی کرنی ہے اپنی صفائی روز کرنی ہے پھر کہا جارہا اچھی باتوں کا اپنے کانوں کو اچھی باتیں سننے کا عادی بناو اپنے کانوں کو اچھی باتیں سننے کا عادی بناو کسی ایسی بات کی طرف کان نہ لگاؤ کسی ایسی بات کی طرف کان نہ لگاؤ جس کے سننے سے بھلائی میں کوئی دفع نہ ہو سن لیا اور لکھ لیا اپنے کانوں کو اچھی باتیں سننے کا عادی بناو کسی ایسی بات کے طرف کان نہ لگاؤ کہ جس کے سننے سے بھلائی میں کوئی دفعہ نہ ہو بیٹھے ہیں وہ خضول باتیں کر رہے ہیں ادھر کے ادھر کے ادھر سواتین میں کیا مردوں میں بھی ہوتا بہت سارا وقت برباد ہوتا یہ جو بات ہے یہ باتیں کر رہے ہیں مہت مقبار بات ہوتا نہیں آپ کیا کریں آپ غور کیجئے خاموش رہی ہے پھر کیا جب کوئی بات کیجئے تو اچھی بات کیجئے وMA چپ رہی ہے تو اچھی بات کہا تھے تو جب پڑھئے گا یاد کرئے گا تو اچھی بات ہوگی پھر آئے گئی بات دنیا کی کوئی سی بات کی جاری ہے اس کے اندر سے آپ جو ہے اللہ رسول کی بات نکال سکتی کوئی سی بھی کائنات کی کوئی بات ہو رہی ہے اس میں سے آپ اللہ رسول کی بات آپ کا راستہ نکل آئے گا بات کرنے کا کہیں سی بھی کوئی بات ہو جائے گا لیکن جب آپ کا دماغ مسلسل اس کی چیز کے طرف چلے گا تب یہ ہوگا تو پریکٹیس ہو جائے گے نا کیونکہ بری بات آپ کرتی نہیں نا بری بات سنتی فورا ہم دگھما کے ادھر لے جائے کانوں کا اچھی بات سننے کا دیج ہے جیسے کوئی بری بات کہے آپ کو فوراں یاد نہیں یہ جو بات کہیے اس پر آپ کو ایک حدیث یاد نہیں فوراں ایک حدیث سنا دی یعنی بات بدلی آپ نے کیونکہ آپ کو یاد نہیں یہ کیا بات آپ کیجئے گا آپ کو بات یاد ہو تو آپ بات کیجئے گا یہ زبان دی کس لیے اللہ تعالیٰ کے پوچھا گا حضرت لقمان جب وہ غلام بن گئے تھے کسی کے تو انہوں نے مالک نے کہا تھا کوئی اچھی چیز آج کھلاو سب سے اچھی چیز تو وہ زبان لاکہ انہوں نے رکھ دیا تھا رسول اللہ کے زبان نے کوئی واقع ہے پھر کہا کوئی سب سے بری چیز لیا پکا گیا پھر زبان لے کے آگئے یہی سب سے اچھی یہی سب سے بری ہے جو سب سے اچھی بنائی ہے نا اس کو سب سے بری کیوں گا سب سے بری یعنی یہی جو ہے اسی زبان سے بورے ادا جاوار جو فریاد کر رہے ہیں وہ یہی زبان جو ہے جنت میں بھی لیکھی جائی جس کا انجام بخیر کس طرح سے کلبہ پڑھتا ہوا جو گے اللہ 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 محمد الرسول اللہ علیہ و اللہ پڑھتے ہیں اس کی روح نکل گئے تو کیا وہ اچھی بات کرتا ہوا جا رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے اب اسی جنت تو جا رہا ہے یہ عادی بنائی گا اچھی بات نکلتی رہے ہیں بری بات نہ نکلے نہ کسی کے بری بات کیجئے کیا ہو جائے گا ایک آدھ دن کا آگیا بخاہ چڑھے گا تو کچھ جنوبا ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ نے زبان کو روک لو کچھ نہیں کسی کے بات نہیں کریں گے تو کیا ہوا بخاہ چڑھ گیا پتہ چل کہ نہیں کچھ نہیں گا یہ ایسا بخاہ رہا اتر جائے گا خود بخل یہ آپ کو بہت سچمس نہیں چڑھنے دے گا بند کر دے گا تو پھر کیا اچھی بات سننے گا اپنے کانوں کو اچھی بات سننے بری جگہ سے بیٹھیں تو اٹھ جائی کیا ہوگا وہ کیا کر لے گا آپ کا کچھ نہیں جو آپ کی زندگی ہے جو ہے وہ اتنی ہی رہے گی بلکہ آپ کی زندگی میں اضافہ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا تو آپ کو فائدہ ہی ہوگا زبان سے بہت سارے ایسے کلمات نکلتے جو نعمتوں کو سلب کر لیتے ہیں کیوں کسی کے ساتھ شریک ہو بھائی ہم ایسی بات جو نعمتوں کو سلب کر لیتے ہیں یہ بھی مولا مشکل کچھا گیا زبان سے بہت سارے ایسے کلمات نکلتے ہیں جو نعمتوں کو سلب کر لیتے ہیں واقعی یہ دو تین چیزیں صحیح ہو جائے اگر یہ زبان کا مسئلہ صحیح ہو جائے اگر کچھ ایسی درکی کریں گے ہم ایک آد حدیث ہر درس میں سے اٹھا لیا کریں گے آکے پوچھا کریں گے پوچھا کہا نا کس سے ریویزن ہوگا ایک آد چیزیں اٹھا لیں نکالیں یہاں تک کہ یہ ایسی چیزیں کہ مولا مشکل کچھا نشب البلاغہ میں حضرت علی اسلام صلی اللہ علیہ وآبی محمد وآبی محمد وآبی اب جیسے کہ ایک آدھی بن جائے وہ ایک کلاس کو اٹھانے کے لیے شوق دلانے کے لیے ایک بات کہ رہے گی سبحان اللہ ماشاء اللہ ایک عادت بن رہی ہے یہ عادت بن گی کیا ہوئے جیسے کوئی اچھی بات سنی تو کچھ نے کچھ کلمہ کہا سبحان اللہ اللہ کی حمد وآبی محمد وآبی محمد اسے تک کوئی بچہ گھر میں کوئی اچھی بات کہے تو بجائیں بہت سارے لوگ ہنسنے لگتے قیقہ لگاتے آپ کو یہ ماشاء اللہ بیٹا ماشاء اللہ بہت اچھا بہت ہے کیونکہ آپ آدھی ہیں کیونکہ آپ یہاں مدرسیں آدھی ہو چکی ہیں فورا ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ اس کی آدھی ہوگی تو کیا ہوگا ہر بات زمان سے اچھے کلمات نکلیں یہاں تک کہ اچھے کلمات کہنا اچھے کلمات سننے کے لئے کیا مولا مشکل فشال نجیب اللہ آقا میں کیا کرے مولا کہتے ہیں کہ امام حسن اسلام کو نصیحت کرتے ہوئے آخری میں کہتے ہیں بیٹا اپنے کان کو واضح و نصیحت سے سجاؤ یعنی واضح و نصیحت مولا کے نزدیک سجنے سجانے والی چیز یہاں تک جھو مرلپ پہنے بہتری بندہ پہنا ہو آپ کی نزدیک بہت سجتا وہ کہہ رہے واضح و نصیحت سے سجاؤ واضح و نصیحت سجانے کی چیز ہے کان کو سجاؤ کس سے واضح و نصیحت سے کون کہہ رہا مولا مشکل فشال لیکن آپ نے عمل شروع کر دیا پھر مولا مشکل فشال نجیب اللہ آقا میں فرما رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں آپ کہتے ہیں حق کے معاملے میں صبر سے کام لینا بہترین عبادت ہے کتنی بہترین بات ہے کہ سمجھ میں آئی بات کیا ہے حق کے معاملے میں صبر سے کام لینا بہترین عبادت ہے ایک ہی وقت میں مثال کے طور پر آج تو اسی کے رٹ لگائی ہوئے ہم نے صبح کی نماز کی تو اس میں ایک ہی وقت میں دو عبادت ہو رہی ہے حق کیا ہے کہ صبح کی نماز پڑھنا نیند حق نہیں اس وقت تو نیند حق نہیں اس وقت تو نماز پڑھنا تو اس وقت کہا کہ آپ نے آپ کو زبد رکھتی آپ نے آپ کو اٹھایا اپنی نیند پر سبر گیا آ تو بہت غضب کی نیند رہی ہوتی کہا جا بھئے ہم تو جلیس ہو گئے تھے تو ہمیں تو اس وقت تک آنکھ کھل جانی جائے نہیں بڑی غضب کی نیند آ رہی ہوتی لیکن جا وہ پانی رہ لیا چھپ سے نیند غائب حالانکہ مکمل نہیں غائب ہوتی لیکن یہ کم ہو جاتی نیند کم کہ آپ آرام سے نماز پڑھیں دعا پڑھیں تصویح پڑھیں یہ سب پڑھ سکتی کرتے ہیں کہ جائی جا کے سو جائیے صبح اٹھئے گئے اتمنان ہوگا شرمندگی نہیں ہوگی اپنے رب سے اپنے مالک سے شرمندگی بڑی بڑی بات نہیں کیجئے گا ابھی بڑی بڑی بات کرتے ہیں سوچیں کہ صبح کی نماز تو قضا کر چکا صبح تو تم نے حرام کام سے شروع کیا اور اس صبح بیٹھ کے تم درست دے رہے ہو کسی سے باتیں کر رہے ہو صبح کی نماز کی پابندی کیجئے اچھا رہے ہو حق کے معاملے میں صبر سے کام لینا بہترین عبادت ہے یعنی کسی نے آپ کو برا بھلا کھا اور آپ کو اس نے آ کے بتایا اب آپ کو تو بہت ساری چیز اس کی بتا ہے آخران اس کی غیبت شروع کرجئے لیکن نہیں ہمیں یہاں پہ صبر کرنا کیونکہ اللہ اسے رسول نے منا کہ ہم کر نہیں سکتے تو یہاں صبر کرو کہاں بھا حق کے معاملے میں صبر کرو جو حق ہے جو اللہ اور رسول کے طرح حکم دیا گیا اس کو انجام دینا یا اس کو خاموشی اختیار کرنا یا اس کو بدلہ نہ دینا تو کیا کہا سب سے کام لینا جو ہے بہترین عادت ہے یہ بہترین عادت کو اپنائیے انشاءاللہ نجات بلے گی فائدہ ہوگا ابھی صرف بہترین اس کی طرف جا رہے ہیں اچھے لوگوں کے عادت کی طرف جا رہا معاملہ ابھی تو برے لوگوں کے عائی نہیں شریفوں کی عادت ہے سخاوت کرنا شریفوں کی عادت سخاوت کرنا سخی عطا کرنا لوگوں کو ظاہر ہوگا تب ہی عطا کریں گے نہیں ہو تو کہاں سے عطا کریں گے لیکن اگر ہے وہ پھر بھی روکا ہوا کچھ نہیں تو سلامی کر لیجئے کچھ نہیں تو اس کو دعائی دے دیجئے کچھ تو کیجئے بھائی ایک گھونٹ پانی پھلا دیجئے ایک کپ چائے پھلا دیجئے کچھ نہیں دعا دیجئے دعا تو اب تو اتنے بخیر ہوگے کہ دعا تک نہیں دیتے ہیں کیا کیا کہنا وہ پلٹ کے کبھی نہیں کہتا ہوں کہ نہیں نہیں ہم تو دعا کرتے ہیں کبھی بھی نہیں پلٹ کے آپ سے کہے گا کیونکہ وہ کرتا ہی نہیں تو کہاں سے کرے تو یہ کیا مولا مولا مشکل ہوگی شریفوں کی عادت سخابت ہے شریفوں کی جو شریف ہے اس کی عادت ہے ہم لوگ تو ماشاءاللہ سے ہم لوگ مومن سبھی شریف ہیں ہم لوگ ابھی جب یہ سلسلہ یوں کر کے ادھر جائے گا اس پیس پر پھر پتہ جل جائے گا جب اس پیس کو پر جائے گا کیا کیا عادت ہے شریفوں کی آپ شریف اگر نہیں شرافت پیدا کیجئے نا ہمیں ایسے کیسے ہم ہم دنیا میں آئے بغیر شریف کا کمینے بن کے دنیا سے رخصت ہو جائے بننا ہے شریف ہمیں ہر حال میں ہمیں شریف بننا کیونکہ ملاقات کرنی پروردگاہ سے پہلی ملاقات اسی سے ہوگی اپنے رب سے ملاقات ہوگی تو کس حالت میں ملاقات کریں سخی اللہ کا محبوب ہے یعنی شریفوں سخابت جو ہے وہ جو ہے شریفوں کی عادت تھے تو یہ سخابت ہے کیا کہ اللہ کا سخی جو ہے کیا ہے اللہ کا محبوب ہے سخی اللہ کا محبوب ہے سب مولا مشکل ہوشا گئے سخابت بزرگ ترین عادت ہے سخابت بھی عادت یعنی عادی ہو جائی ہے یہ عادت والی چیز سب جمع کیا ہوں میں نے سخابت عادی ہو جائی ہے کسی کو کچھ دینے لینے کچھ نہیں دعا دینے کچھ کرنے مسکر آکے مسکر آئے دینے کچھ کری ہے سخابت بزرگ ترین بزرگ ترین عادت ہے سخابت انبیاء کا اخلاق ہے انبیاء کے اخلاق ہے سخابت جس کو اپنانے کو مولا مشکل ہوشا کہہ رہیں گے سخابت انبیاء کا اخلاق ہے پہ در پہ کیا کہا میں نعمتیں عطا کرنا شریفوں کا طریقہ ہے یعنی عادت ہے پہ در پہ نعمتوں کا عطا کرنا شریفوں کی عادت ہے آج شاید ابو ذرگفاری کی وفات کی تاریخ ہے نا آج تو اس کے اوپر ایک واقعہ سنا دیں آپ کو حضرت ابو ذرگفاری اپنا اون چرا رہے تھے سب پوچھتے کہ ادھر سے ایک بندہ گدرا اس نے کوئی چیز مانگی کہ کچھ کھانے کو تو دے دیجئے تو اب ادھر غفاری نے کہا کہ میں تو کام میں مصروف میں طریقہ دیکھیں جو آدمی احسان کرنا چاہتا ہے اور اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہے تو وہ بہانے بناتا ہے پھر کہتا میں کام میں مصروف ہوں جاؤ دیکھو ان اونٹوں پر جو اچھا تازہ سا اونٹ ہو اچھا سہت والا اس کو لے کے آ جاؤ تو میں کاٹتا ہوں تو پھر تمہیں لے کچھ کھانے کے انظام کرتا وہ گیا اس نے سوچا کہ بیچارے کا اچھا اونٹ کیوں ایک کمزور اونٹ لے کے آ گیا کہا کہ یہ کیا کہنے وہ جو تھا وہ نر تھا وہ ایسا تھا تمہارے کام آتا یہ تھا اس کو لے کے آؤ کہن کام وہ آئے گا قبر میں ہماری یہ تھوڑی آئے گا ہم نے اس لیے کرنا چاہ رہے مطلب یہ کہ اب ان کی طرف سے ہم کہہ رہے ہیں اس لیے کرنا چاہتا ہے تاکہ ان کی وہ کہنا ہے کام وہ آئے گا وہ کام نہیں آئے گا یہاں پہ وہ آئے گا ہماری قبر میں وہ کام آئے گا تو یہ سخابت جو ہے یہ سخی جو ہے اللہ کا محبوب بسید دیئے کہ وہ بندوں کو فائدہ پہنچا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو فائدہ پہنچائے گا اس لیے کہا کہ سخی اللہ کا محبوب ہے حسن سلوک شریفوں کی عادت ہے حسن سلوک شریفوں کی عادت ہے حسن سلوک سے کیا مطلب یعنی آپ جب بھی کسی سے بات کرتی ہیں طریقے سے اخلاق کے ساتھ حسن سلوک جو بھی ہے جیسا موقع ہوتا جو کام کیا آئیتا وہ حسن سلوک میں آتا ہے کہا حسن سلوک کیا ہے شریفوں کی عادت ہے وعدوں کو پورا کرنا اب وعدے کو پورا کرنا کیا ہے بہت اہم ترین ہے وعدے کو پورا کرنا یہاں تک کہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کریں سورہ بنی اسرائیل اس میں کیا ہے کہ آیت شاند 34 اس کے اندر پروردگار قرآن میں بھی کہہ رہا اپنے وعدے کو پورا کرو کیوں کہ وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا کبھی اس کے بارے میں غور فکر کیا کہ ہم نے موہ دھڑاک کر کے وعدہ تو کسی سے کر لیا جب اس نے پورا نہیں کیا تو جھوٹ بول دیا وعدے کو پورا کرو آیت کرشام 34 وعدے کو پورا کرو کیوں کہ وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا یہاں تک کہ کیا ہے یہاں تک کہ کیا کہا جا رہا ہے وعدوں کو پورا کرنا شریفوں کا طریقہ ہے وعدے کو پورا کرنا کیا شریفوں کا طریقہ ہے پھر ایک جگہ بہت زیادہ زور دے کے بات کہی جاری جب اپنے بچوں سے کوئی وعدہ کرو تو اسے ضرور پورا کرو خاص طور سے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں یہ بات کہی جاتی ہے بڑی لمبی تقدیر اس پر ہوتی ہے کہ بچہ تمہیں اپنا رازق سمجھتا ہو یہ کرتا ہو وہ کرتا کہا جب کوئی وعدہ کرو رحم گروس میں تمہیں دیکھتا ہے تو تم وہ پورا کر سکتے تھے لیکن وہ دیکھتا کہ بابا آئیں گے انتظار کر رہے ہیں یا ماما نے یہ چیز دے لے کہا اس کے بعد جب وہ وقت آتا ایسا انہیں یاد آتا شایدی کوئی چیز انہیں ایسی یاد آتی جیسی یہ چیز یاد آتی ہماری وہ چیز تمہیں خالی ہاتھ دیکھ کے ان کا دل جس طرح رنجیدہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا اس کو یہ لوگ جب ائمہ تارین زیادہ سنسٹیو دل دماغ کے لوگ تو رنجیدہ ہوتے وہ اس کو شدد کے ساتھ منا کر رہے ہیں کہ نہیں ایسا ہوتے ہو کبھی خدا نخواستہ کبھی ایسی مجبوری ہو جائے تو بچے اٹھاؤ چومو پیار کرو کہ نہیں بیٹا ضرور کریں میری جان رک جاؤ لیکن یہ کہ روزانہ میری جان رک جاؤ روزانہ کرتا ہے یہ بے خوب بنا رہے ہیں پغل بنا رہے ہیں ایک طریقہ سیکھ لیا ہم نے فریفنٹ کا لعوات کو کچھ نہیں دینے ہو یہ کرنے ہیں اب یہ بے خوب بنانے والا نہیں ریل میں دل میں دھرد ہوتا باپوں کام کی جائے تو اس طرح سے وعدے کو پورا کرو کرو جب اپنے بچوں سے کوئی وعدہ کریں تو اسے ضرور پورا کریں ٹھیک ہے نا پھر ایک اور روایت میں ہے یہ رسول اللہ کے نہیں یہ بھی یہ بھی حضرت علی انسان کی ہے زیادہ تstہ س begged علی کے آرے ہیں آپ فرماتے ہیں تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو پاکیزہ باتیں کریں تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو پاکیزہ باتیں کریں لوگوں کو کھانا کھلائیں اور ایک چیزہ ہو رہا ہے کہ یہ وہ بھی سنگی ہے لوگوں کو کھانا کھلائیں اور اس وقت ناماز پڑھیں جب باقی لوگ سو رہے ہیں یہ کون سے نماز ہے نماز ہے کچھ سخت نماز پڑھیں جب سب سو رہے ہیں سرائچی میں کیسے پڑھیں اس پر نماز میں تو سوتا ہی نہیں کوئی خراب شہروں میں سے دینی معاملات پر سے دیکھیں تو خراب شہروں میں سے شوار کیا جائے گا اور اچھی ماں سے شوار کیا باقی جگہ جائیے تو پڑھتے ہیں کہ وہاں دوسرے قسم کی برائی ہے اپنے آپ کا خود نظام بنائی ہے اپنا نظام خود بنائی ہے کیونکہ یہاں یہ تو ہے کہ آپ سے کوئی نہیں کہے گا کہ آٹھ بجے آپ کیوں سو گئے تھے نو بجے کوئی آپ سے نہیں کہے گا اگر آپ نو بجے سو جاتے ہیں دس بجے سو جاتے ہیں تو آپ سے کوئی کہنے والا نہیں ہے اب اٹھے رات کو یہیں پہ ہیں یہاں دفسر میں بیٹھے ہوئے سب آٹھ سے سو جاتے ہیں آڑھے تین چار بجے وڑھ جاتے ہیں نماز شب پڑھتے ہیں دعا قرآن ورآن یہ سب پڑھتے ہیں اسے واپس صوبہ کی نماز کا وقت ہوتا ہے نماز پڑھتے ہیں پوچھتے ہیں یہاں کے کون آتا محلے کو کوئی آدمی مارنے کے لیے نہ آرہا کہ آپ جلدی کیوں سو گئے تھے آپ کی مردی پر ہے یہ شہر میں یہ فائدہ آگیا آپ کی مردی پر ہے جب جی چاہے سوئیے جب جی چاہے جاگئے لیکن جلدی سوئیے عادت ڈالیے دیکھ ہماری رشتہ دار سارے ہم اپنے رشتہ داروں میں لے گئے آتے ہیں پکڑ گئے ایسا لگتا ہے باق سب کے رشتہ یہ خراب لوگ انہوں نے اپنے بچے جب اسکول جاتے ہیں انہوں نے عادت ڈال دی تھی کہ بچے جلدی سو جائیں چھے مہینہ سال بر گزرا دو سال گزرا تو اب وہ کہیں لے بھی جاتی تو بچہ ان کا سو جاتا تھا بڑا ہو گیا یہاں تک میٹرک ترچ میں چلا گیا لیکن سو جاتا تھا عادت بن کے اس پائدے میں رہا سہت اچھی دماغ اچھا زیادہ بچے سوتے تو کہتے ہیں جو بچے کم سوتے جو کلاس کے اندر زیادہ اچھی باتیں نہیں سمجھ پاتے تو وہ اچھی وہ نہیں رہتی پوری نید ہونی جائے بچوں کو ساؤنڈ سلیپ ہونی جائے تو وہ ہوتی سولہ دیتے ہیں ان کے جاتے رسائے دنیا جاگے نہ جاگے بچوں کو لے جاگے سولہ دیا کمرے میں باتشیت کی دردر کہانی انہیں سنایس ہو گئے تو ہماری طرح کے تھوڑی سونے والے ہوتے گئے ہاں تھوڑی دے پہ اٹھ گیا کون زرہ دار سے بات پہ آنکھ پل لئی کی کون تو یہ یہ ہے بچوں کو عادت ڈالیے پورا پاکستان گفتو کرتا ہے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اور کیا کام کرتا ہے اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ گھر کے سارے لوگوں کو مار مار کے سولائی ہے کہ سو تو میں نواز تو دے نہیں کہ نواز سب کا وقت ہوتا ہے اس وقت نواز پڑھتے ہیں جن کو سہولت دی گئی سستانی صاحب اگر ہے وہ اپنا اس وقت پڑھ لیں وہ پڑھ لیں اس کے حساب سے پڑھ لیں اسی عادت کے باپ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشاعت فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو دوسروں کو فائدہ پہنچائے یہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھائیں وہ بہترین انسان ہے دیکھیں یہ جتنی چیزیں یہ بتائی گئی ہیں جی بھے شروع کریں جتنی چیزیں یہ بتائی جا رہی ہیں اچھی عادتوں میں یا بھی کچھ بری عادتوں کے بھی بات آئی ہے بتائی جا رہے ہیں اس کو اگر آپ اچھی عادتوں کو اپنا لیجئے گا بھری عادتوں کو چھوڑ دیئے گا تو سمجھئے گا کہ موجہ آپ کے ہاتھ میں وہ کیسے موجہ آپ کے ہاتھ میں عام آدمی کے ہاتھ میں تو موجہ نہیں دکھا سکتا لیکن آپ کے ہاتھ میں آپ کے ہاتھ میں ہے امام حسن اسکری علیہ السلام جیسے کہ یہ سورے وہ نہیں کہ ہم نے حیثان کو بہت اچھی سورت سے پیدا کیا پھر ہم نے اسے بڑا کر کے رفتہ رفتہ پس سے پسا رفتہ 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 دیا مگر جو ایمان لیا ہے وہ اچھے چھے کام کرتے لیے تو ان کے لیے بے حد عجر ثواب ہے تو اے رسول اندلیو کو بات تم کو روز جزا کے بارے میں کون جھٹلا سکتا کیا خدا سب سے بڑا حاکم نہیں بغیرہ ہو یہ سورہ و تین میں یہاں پہ کیا سنا رہے ہیں یہاں پہ آپ کو جو اس لئے سنا رہے ہیں تو ہم نے کہا موجہ آپ کے ہاتھ میں پروردگار نے اس انسان کو اتنے عجیب ترین چیز بنائی ہے اللہمالحفیظ اتنی بلنگ پائے کی چیز بنائی کہ اس نے اپنے آپ کو سمجھانے گراتا چلا گیا یہ اپنے آپ کو گراتا چلا گیا ونہاں ایسی بات نہیں تھی کہ ہم مٹی کو چھوتے اور سونا نہ بنتا لیکن ہماری اس قابل ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہی نہیں کہ نہیں یہ سونا بنائے گا تو کس مصرف کی دوا کیا کریں کہ بھائی یہی کرتا رہ گئے دنیا پرست ہو جائے آپ نے اپنی کو پہچانے ہم نے انسان کو بہت اچھے صورت کہ نہیں بہت اچھے طریقے سے پیدا کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے پھر گرہ بھوڑا کر کے رفتہ رفتہ پس سے پس اللہ کی طرف پھیڑ دیا بھوڑا کر کے اس کے اندر بھی اگر آپ گوھر کیجئے کہ کیا کیا چیزیں نکلے گی کہ سجدہ کرتا رہے آدمی جو بچپن سے جوانی اور جوانی سے پھر ادھیر امار اس سے بڑھاپا جو جا رہا ہے یہ سب شکرانے کیجئے شکر الحمدللہ اللہ اکبر کیا پروردیار کیا تریشان ہے کہ تم مجھے اس طرح کر رہا ہے کہ میری سماعت جو ہے وہ آخرت والی سماعت بن نہیں فگر آخرت والی فگر بن نہیں دمان کی گویائی آخرت والی گویائی بن نہیں کیا حسین دنی کیا جیسے تم مجھے اپنے غریب لارا تو کیا کر رہا ہے تم مجھے اپنے غریب لارا تو مجھے پاک کرتا جا رہا ہے کیسے پاک کرتا ہے رفتہ رفتہ ہے پس سے پس حالت تیر پھیرا تو ہم پاک ہوتے چلے جا رہے یہاں پہ بڑھا بڑھا اے بڑھی آری توہین کی انداز میں دے گا یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نوازشیں نہیں نوازشیں کہ رسول اللہ کا قول سن لیجے پھر اگر نوازش نہیں سمجھ بھی آتی انبیاء کیا کام کہتے ہیں موجہ کیا کرتے تھے انبیاء موجہ کیا کرتے تھے ساری انبیاءوں کے الگ الگ موجہ تو رسول اللہ کیا بتاتے تھے کیا کہتے ہیں بزرگ تمہارے درمیان ایسے ہیں جیسے امت میں نبی ہوا کرتا ہے تو ہو گئے آپ کے ہاتھ میں آئی کی نہیں آئی نبی بن گئے آپ دعا کرو کہ ہماری عمر میں اضافہ ہو کتنی دعائیں ایسی موجود ہیں کتنی باتیں کتنی ایسی باتیں رہتیں جس کے وجہ عمر میں کمی واقعہ ہو رہے ہوتی کیونکہ ہم لوگوں کی بری عادتیں بن چکی ہیں اچھی عادت بنی نہیں بری عادت بن گئی تو امام حضر نے اس کے لئے اسلام کا کیا خل سنا رہے وہ سنا رہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ عادت کا بدلنا کسی موجہ سے کم نہیں عادت کا بدلنا کسی موجہ سے کم نہیں یہ چونس چیز بتائی جاری اگر آپ اس کو بدلیے اور بدلیے گا امید ہے کہ بدلیے گا بالکل بدلیے گا تو آپ کیا کریں موجہ آپ کے ہاتھ پہ آگیا آپ موجہ سے کیا چاہتے ہیں دنیا دنیا ملیا تو آپ کے لئے وہ موجہ آخرت ملی تو موجہ نہیں آخرت موجہ ہے دنیا موجہ کیا ہوگی دنیا تو بہت ساری لوگوں کے پاس تھی پھر کہاں چلے گا پھر کوئی جیل میں لٹک گیا کوئی فانسی پہ آگیا کوئی جیل میں گیا کوئی فانسی پہ چلا گیا کوئی گٹر کے اندر گر کے مر گیا کوئی یہ ہوگی یہ ہوا دنیا ملے کے بعد ان کا یہ نتیجہ نکلا ایک ساتھ بھی آج کل بننا ہے ہے یہ نہیں تو کیا عادت کے بدلنا جو بدائی گئی آپ کو دو ہی چیز کر لیے زبان کو گٹرول کر لیے صبح کے نماز کے لیے اٹھ جائیے سخاوہ تک تیار کیجئے سلام کی عادی بنائیے خود بھی دوسروں کو بھی کیونے ساری آپ خود نشان لگا لیے لکھی گئے اس پر نشان لگاتی ہے یہ چار چیزیں مجھے اپنانی ہر باتیں بہت اچھی ہیں یہ چار چیزیں مجھے چھوڑنے ہی کیونکہ بہت بری ہے بہترین کام ہو گیا تو آپ پوری چیزوں میں کیا کہت چیز آتی فرماتے ہیں مولا مشکل گشا کہ فضول عادت بہت بری عادت ہے فضول عادت بہت بری عادت ہے فضول عادت بلا وجہ ہے مردوں کی گھر میں عورتوں کے مردوں کی باہر عورتوں کی گھر میں بیٹھے ہوئے چبودرے پر الٹی سیدھی باتیں کر رہے بنچوں پر بیٹھے ہوئے ادھر سے ادھر عورتی کیا کہ گھر میں فضول عادت بہت بری عادت ہے اپنے ایک ایک وقت آپ کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے سنایت تو تھا ایک دفعہ آپ کو کہ ارشاد القلوب نام کی کتاب کسی کو یاد ہے یہاں پہ اشارہ کر کے چھوڑا کہ سنایت تو تھا کسی کچھ یاد آرہا نہیں یاد آرہا چھوڑیے یاد بھی آرہا ہوگا تو آپ کو کیا بتا بہت ساری چیز سنای جس میں کیا پوچھ رہے کیونکہ آپ ملک الموت فرشتہ آئے گا فرشتہ آئے گا کہتا چلو وہ کہے گا کہ مجھے اتنی سی محلت دے دو کہ میں کلمہ پڑھ لوں وہ کہے گا کہ محشش سے مغرب تب جتنی چیزیں سب دے دو گا تجھے آپ وقت نہیں دیں گے کیونکہ تو انہیں جانے کتنا وقت برباد کیا ہے کتنا اہم ترین کتنا وقت تو حقیقت آپ کو اگر یہ یاد ہے کتنا وقت برباد کیا فضول باتیں بےہودہ لگو باتیں ایک نوجوان تھا یہ بھی بہت پہلے سنائے تھا کس کو یاد ہے ایک نوجوان تھا جو اہد کی جنگ میں رسول اللہ کے ساتھ شریک تھا اب یاد آ گیا رسول اللہ کہتا شریک تھا وہ شہید بھی ہو گیا جب شہید ہو گیا تو اس کی ماں اس کو مٹھی اس کے گال سے پوچھتی جاری کہ شہادت تجھے جنت تجھے مبارک تو رسول اللہ کہتا ہے کس کو جنت کی مبارک بات دے رہا ہو سکتا ہے یہ لگو فضول باتیں کرتا رہا یہ نہیں کہا کہ کرتا تھا یہ کہا کہ ہو سکتا ہے انہیں آپ قیامت تک کیلئے بات جاری ہے کہ لگو بات کرنا ہے اتنی بوری چیز ہے کہ ہو سکتا ہے یہ لگو بات کرتا ہو ابھی سے کیسے مبارک بات دے رہا اسی طرح ایک بی بی بھی کہہ رہی تھی جنت تجھے مبارک شہید شہید تو رسول اللہ کہتا ہے کس کو مبارک بات دے رہا ہو سکتا بخیل ہو یا یہ بہت لیتنی خراب چیز ہے بہت لیتنی خراب چیز ہے تو یہاں پہ اب آپ کو تھوڑی سی تو پہ کیا ہے اچھا ہے اس معنی میں اچھا ہے بہت اچھا ہے صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہے اس معنی میں اچھا ہے کہ اتنی باری چیزوں سے کوئی ہمیں برائی سے روکتا نہیں جس انداز میں ہمارے معصومین ہمیں روک رہے ہیں اس انداز سے بہت زمان کے بارے میں تو نجھے نہیں کتنی حدیث ہے بڑی اس طریقے سے نہیں روکا کہ ہم عادی بنے ہم وقت تازیا کرنا تو یہ مولا نے باقی یہ ہیں درود سرام ان پہ کیا جائے درود سرام دعا بیعا دکھئے و السلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل يا مولا اللہ جل 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 يا صاحب السماء اللہ جل اللہ جل اللہ جل موسیقی